بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تبائی ہوئے ہیں آپ کو دکھائیں گے میرے ساتھ رہے ہیں جید ٹھیک 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 موسیقی 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 اطلاع اس مشکل کے گڑی میں آپ لوگوں نے امران نیاز خان نے یہ جو ہماری متاثری نے اس کی مدد کی تو میں بہت چپی آدھا کرتا ہوں یہاں پر بھی اس علاقے نے کپی تباہی مچا دی ہے اور لوگوں کے ذری زمینے کڑے پسلے مکانات ہشریہ اسکول دریابود ہو چکی ہے اس علاقے کے ناظر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر کتنا نقصانات ہوئے اور کس طرح بہادی کے کام جا رہے ہیں سلام علیکم جی پر آپ نے تعرک دیجئے گا اور کیا کہیں گے ہاں پر سیلاب نے کس طرح تباہی مچا دیا اور اب کیا سنتی ہے بھائی جان میرے نام زیادہ اللہ میں ادھر منڈلڈاک کرنے والے ہو یہ جوجہ ہے ابھی موجود ہے ایک گاو منڈلڈاک تھا ایک بہت بڑا گاو تھا ایدھر تقریباً پچاس پچپن کے قریب جو گر ہے وہ پانی میں بیش چکی ہے اور باقی تقریباً سو کے قریب دکانیں سلاب کے نظر بھی بیٹھ چکی ہے اور نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں نقصان تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں تقریباً ہی در ہمارے گاؤں میں تقریباً چھ سات بندی بھی مر گئی ہے سلاب کے وجہ سے تو اب کیا سلوتیا ہے؟ بحالی کے کام کس طرح ہے؟ اب یہ جو جگہ دیکھ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ابھی مندلہ کے مین بازار جو ہے ہم ادری کلے اور بحالی کا کام الحمدللہ ہمارا جو منیستر ہے میبو اللہ خان اور وزیر علیہ محود خان ان لوگا ہم دل سے شکریہ دا کرتے کہ الحمدللہ سلاب کے دوسری تیسری دن جو ہے ان لوگوں نے بحالی کا کام شروع کے ایک سیورتر سب جو مشینریہ ہی در کام چالو ہے الحمدللہ ہم لوگ مطمئنے مگر جو متاثرین ہیں ان لوگوں تک ابھی تک امداد نہیں پہنچا اس لئے وہ لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کا مکان بے چکے ہیں جن لوگوں کا مارکیٹ ہے وغیرہ بے چکے ہیں وہ لوگ ابھی تک گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا تو ہمارا حکومت سے ہی مطالبہ ہے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکی ان لوگوں کے لئے فوراً امرجنسی بنیادوں پر ان لوگوں کے لئے ریلیپ کا بندوبست کیا جائے بہت چکے ہیں بہت چکے ہیں آپ نے ان کے باتیں جائیں تو یہاں پر امدادی سرکرمیاں بھی جاری ہے حکومت کی جانب سے اور مختلف تنظیم اور فلائی اداری یہاں پر آ رہے ہیں اور جو یہاں پر جو متاثرین ہیں ان میں امدادی اشیاں راشن جنوبی تقسیم کر رہے ہیں تو میرے ساتھ رہی ہے میں نے آپ کو اور چیزیں بھی دکھانی ہے بتانی ہے ساتھ رہی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ تقریباً چائز پچاس کے قریب گھر تھے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر کے ساتھ اور یہ سارا محلہ تھا یہ دریا بورد ہو چکا ہے سپہ ہستی سے مٹ گئے محلہ تو لوگوں کا بھی نقصانات ہوئے اور لوگوں کا بھی کچھ رشداروں کے ہاں پھیر رہے اور کچھوں اور کچھ نے قرائے کے گھر جانبوں لئے ہیں تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے جو محلے کا اعلان کیا تھا وہ ہمیں جلال جل دیا جائے تاکہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو بحال کرنے میں آگے بڑھ سکے اس وقت اگر آپ سکول کے حال انتظار دے کے تو یہ گورنمنٹ گلز پرامری سکول ہے مانڈال نمبر دو یہ بھی دریا برد ہو چکا ہے اس کا سارا بیلڈنگ جینا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے کچھ کمریں تھے وہ بھی بہت چکے ہیں وہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ اٹھ کمروں پر یہ مشتبل سکول تھا جس کے سارے عمارہ جو نے دریا برد ہو چکا ہے تو یہاں پر جتنے بھی مقامی لوگ ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سکول کے جلال جل دوبارہ بحالی پر کام کا آغاز کیا جائے جائے اس سکول کو یہاں سے شپ کر کے کسی اور جگہ متقل کیا جائے تاکہ اس سکول کے بچے پر لے کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکے نعiche در روشن کر سکتا ہے دہ quoting حال peux ساکتا ہے آپ روشن کے لئے قیرے شہر مجھے 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 وہ اس کے ساتھ ہمیں گوسیقا ہمیں گوسیقا ہمیں گوسیقا ہمیں گوسیقا